اور اس کی کوئی دیکھوال نہیں ہے پورا تت ویبھاگ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا یہ بلکل لخنو کی طرف پر دوستوں امام باڑا بنایا گیا ہے یہاں پہ ایک بھول ولیہ بھی ہے دوستوں اور اب یہاں کی جو کہانی ہے اوپر کیوں اور ہم لوگ چلتے ہیں اور آپ کو یہاں کی کہانی سناتے ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ جیسے آپ یہاں پہ جو یہ قدم رسول ہے ادھر یہ مسجد ہے اور یہ اپنا امام باڑا ہے اس کی دیکھوال آپ کرتے ہیں تو کوئی لوگ یہاں پہ اگر گھومنے آنا چاہتے تو راستہ کیا رہے گا نمشکار دوستوں کیسے آپ تب لوگ میں آپ کا اپنا ولوگر سرندر پھر ساکھ دیکھتو آپ تبی کا ایک نئے ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مکہ زمیدار کا امام باڑا یا آپ کہہ لیجئے مکہ درزی کا امام باڑا جو سیتا پر کے خیر آباد قصدے میں پڑتا ہے کافی ہی پراشین اور خوبصورت امارت ہے یہاں کی کیا کہانی ہے یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں اور کیوں یہ امارت آج بدحالی کو ترس رہی ہے یہ پوری کہانی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سامنے آپ جو بللنگ کی امارت کا مکہ گیٹ دیکھ پا رہے ہوں گے میں بھی آپ کو بیک کمبر سے دکھا دیتا ہوں کافی خوبصورت یہاں کا جو امام باڑے کا گیٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو پاس سے دکھا دیتا ہوں کافی خوبصورت نقاسی کی گئی ہے اس گیٹ کے اوپر اور جو مکھ گیٹ ہے وہ فیلحال میں بند ہے تو یہاں سے انٹری نہیں ملے گی ہم اس امام باڑے کے کنارے کنارے سائٹ سائٹ سے چلیں گے اور یہ دیکھئے ادھر ایک سائٹ میں جو یہ محراب اور گمت یہ بنے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہاں سے یہ تین لکھی ہوئی ہے اور یہاں سے انٹری ہے دوستوں یہ تین ہٹائیں گے اور ہم لوگ چلیں گے اندر اور ابھی ہم اس امام باڑے کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے ابھی ہم لوگ اس امام باڑے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اب آپ یہاں پہ دیکھئے جو یہ امام باڑا ہے کیا خوبصورت نقاسی اس کے اوپر کی گئی ہے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو اس کی منارے ہیں وہ چھتی رست ہو چکی ہیں اور اوپر جو یہ محراب بنے ہیں ڈیجائن بنے ہیں کتنے سندر سندر اس میں کلر بھرے گئے ہیں اور یہ بیلڈنگ کا جو چاروں سائیڈ کا ویو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مکھ فرنٹ گیٹ جدر سے ہمیں انٹر ہونا تھا لیکن نہیں انٹر ہو پائے اور یہ دوسری سائیڈ جدر سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں دیکھئے پورا ٹوٹا پڑا ہے سب کافی خوبصورت یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اب یہاں کی جو کہانی ہے اوپر کیوں اور ہم لوگ چلتے ہیں اور آپ کو یہاں کی کہانی سناتے ہیں تو ہوا یوں کہ جو لخنو کے عوض شیطر کے دوسرے بادشاہ تھے نواب نصیر ادین حیدر صاحب وہ جو انگریجی لباس ہیں ویدیشی کپڑے ان کے کافی شوقین تھے انہیں کسی نے ایک کپڑا گفٹ کیا نواب صاحب کی دلی اچھا تھی کہ اس کپڑے سے ایک شیروانی بنوائی جائے لیکن کپڑا اتنا کم تھا کہ اس سے شیروانی بنانا ممکن نہیں تھا تو کافی ٹیلر آئے کافی درجی آئے اور انہوں نے شیروانی بنانے سے منع کر دیا کہ اس سے شیروانی نہیں بن سکتی پھر جو آپ کے مکہ درجی ہیں ان کو یہ خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کپڑے سے شیروانی بنا دیں گے اور انہوں نے نامنکن کو ممکن کر دکھایا اور اس سے پرسند ہو کر راجہ جی نے انہوں نے ان کو اپنا مکھ ٹیلر بنا لیا وہ کافی انگریجی کپڑوں کے شوقین تھے تو انہوں نے ان کو اپنا مکھ ٹیلر بنا لیا ٹیلر بنانے کے بعد انہوں نے ان سے ان کے دلہ اچھا پوچھی کہ مکہ درجی جی آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری دلہ اچھا ہے جیسے آپ کا لخنو میں ایک امامبادہ بنایا ہوا ہے اسی کی طرز پر آپ ہمارے یہاں بھی ایک عبادت کرنے کے لیے مسجد امامبادہ کا نرمان کروا دیں ابھی ہم لوگ اوپر چل رہے ہیں تو پھر راجہ صاحب نے جو ہے ان کو یہ امامبادہ بنوا کر دیا اور ابھی ہم لوگ امامبادے کی چھت پر پہنچ چکے ہیں یہ تو یہاں کی کہانی تھی دوستو اب اوپر سے آپ اس امامبادے کا view جو ہے دیکھئے کیا خوبصورت نکاسی کیا خوبصورت یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کی کوئی دیکھوال نہیں ہے پورا تک تو ویبھاگ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا کیونکہ یہاں سے کوئی پیداواری نہیں ہے یا وہ یہاں سے کچھ پیداواری کرنا چاہ نہیں رہے اور وقف بورڈ کے قبضے میں یہ امارت ہے جیسی ہم کو یہاں جانکاری پرابت ہوئی اور سامنے آپ جو یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بھی مکہ درجی دوارہ بنائی گئی ہے اس کے گممت آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس کلہ میں جو گممت ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آل آور انڈیا کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے دیکھئے جو گممت ہے ان کے اندر کٹنگ کر کر شیند بنائے گئے ہیں اور پھر وہ گممت تیار کیے گئے ہیں یہاں پہ تین مناریں تھیں جس میں سے دو مناریں ہی بچی ہیں اس سائیڈ کی ایک منار جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور پیچھے کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں پیچھے خبریں بغیرہ بنی ہیں جو پیچھے دور وہ بلڈنگ دکھ رہی ہوگی وہ کعبہ کہا جاتا ہے اور یہ جو اس سائیڈ کا گیٹ ہے یہ ادھر قدم رسول کی طرف جاتا ہے اور ابھی ہم لوگ اس بلڈنگ سے باہر نکلیں گے اور قدم رسول اور مسجد آپ کو دکھائیں گے اب یہ جو ہم لوگ امام بارے کے اندر کی آپ کو وہ دکھائی تھی یہ بلکل لخنو کی طرف پر دوستو امام بارہ بنایا گیا ہے یہاں پہ ایک بھول بھولیہ بھی ہے دوستو اس کا فیلحال ابھی میں اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ ایک لڑکا اس کے اندر گھس گیا تھا جو آج تک واپس نہیں آیا تو اس وجہ سے اس بھول بھولیہ کو بند کر دیا گیا تو یہ دیکھئے چھوٹے پرانے جمانے کے جالے اور یہ کتنی باریکی سے نقاشی کی گئی ہے لیکن یہ جو امارت ہے ایک دم بدحال استطیق میں ہے آپ لوگ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے چھوٹی چھوٹی ڈیجائننگ کی گئی ہے اور یہ باریکیاں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے چلیے چلتے ہیں آگے تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یہاں پر جو قدم غصول بنا ہوا ہے جو امارت اس کے اندر سامنے یہ گیٹ لگایا گیا ہے اور یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں یہ تمہاری کھاڑی ہے اور یہ دیکھئے سامنے جو قدم رسول امارت ہے کافی خوبصورت اس کے اوپر بھی ایک گمت ہوا کرتا تھا کافی اس کے اوپر نقاشی ہوا کرتی تھی لیکن اس کو بھی توڑ دالا گیا اور یہ دیکھئے دھیرے دھیرے سب ٹوٹا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے کافی اوپر تک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم اوپر چلتے ہیں اوپر کی اور آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کافی اوچھی اور ایک دم کھڑی سیڑھیاں ہیں اور اب ہم لوگ جو امارت ہے اس کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھئے کتنی سندر لکڑی پہ نقاشی کی گئی ہے دیکھئے آج کل کی مشینیں بھی دوستوں ایسی کٹنگ نہیں کر بائیں گی اور یہ دیکھئے نقاشی آپ دیکھئے چاروں سائیڈ کی اور بہت ہی خوبصورت یہ امارت جو ہے قدم رسول بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے اور اس کے بیک سائیڈ میں بھی دوستو ایک گیٹ ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ سامنے آپ کو دکھ پا رہا ہوگا جو گیٹ ہے یہ دیکھئے میں جوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہے اور یہ جو قدم رسول کے چاروں سائیڈ کی کچھ اس طریقے کی کلاکاری اور ڈیجائن بنے ہوئے ہیں اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اب ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور مسجد کے پاس کا ویو آپ کو دکھا دیتے ہیں میں تھوڑا جوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ دیکھئے اب گممت کے ڈیجائن اور جو یہ منارے بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کس طریقے سے اس گممدوں کی کٹنگ کی گئی ہے یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ اس طریقے کے گممت آپ کو پورے انڈیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے آپ کا نام کیا ہے احسان الدین احسان الدین ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ جسے آپ یہاں پہ جو یہ قدم رسول ہے ادھر یہ مسجد ہے اور یہ اپنا امام بھاڑا ہے اس کی دیکھ بھال آپ کرتے ہیں تو کوئی لوگ یہاں پہ گھومنے آنا چاہتے تو راستہ کیا رہے گا بہت آسانی چاہ سکتے ہیں نکلوں آئے نکلوں میں چنگی پہ آئے نکلوں چنگی پہ نکلوں چنگی پہ سیتا پور آ جائیں سیتا پور پہ وہاں آئیٹو مل جائے گا کہ ہم کو امام بھاڑے جانا مکہ جمیدار سب سے آسان راستہ کہیں بھی رہتے ہوں انڈیا میں تو آپ سب سے پہلے لخنو آ جائیے لخنو سے 8090 کلومیٹر پڑتا ہے آپ کا سیتا پور سیتا پور پہنچ جائیے سیتا پور سے کیول 5-6 کلومیٹر کی دوری پر ہے خیر آباد قصبہ خیر آباد قصبے آ جائیے اور یہاں پہ کسی بھی پوچھ لیجئے مکہ درزی کا امام بھاڑا سب آپ کو بتا دیں گے تو یہ یہاں کا آنے کا راستہ ہے اور ہشٹری ہم نے آپ کو پہلے بتا ہی دی اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سسٹرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھنک یو